بولی ورڈ سے ہالی ورڈ تک اپنی اداکاری کا تاثر چھوڑنے والے اداکات عرفان خان نے اپنے بان سے سب کو متاثر کیا اگرچہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں ہندی سینما انہیں اور ان کے کام کو کبھی نہیں بولے گا سار جنوری انیس سو ستا سر کو جیبت میں پیدا ہوئے عرفان کا تلق ایک مسلم پتھان خاندان سے تھا ان کا پورا نام شہزاد عرفان علی خان تھا عرفان کے والد کی ایک چھوچی سی دکان تھی وہ ٹائر تجارت کرتے تھے اس سے سب کو حیرت ہوتی کہ پتھان خاندان سے بھونے کے باوجود عرفان خان سبزی خورتے ان کا والد نے ہمیشہ اسی وجہ سے اس پر تانا زنگی کی وہ اکثر کہتے ہیں کہ پتھان خاندان میں ایک پرخمن پیدا ہوا تھا عرفان نے خود کئی فارموں پر اپنی جدوجہت کی داستان سنائی جب اس نے ان ایس ڈی میں داخلہ لیا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اس کے بعد عرفان کو گھر سے مالی مدد ملنا باند ہو گئے کسی نہ کسی طرح انہوں نے ان ایس ڈی سے رفاقت کے ذریعے اپنی تعلیم مکمل کی بولی وڈ کے ساتھ ساتھ عرفان خان نے ہالی وڈ میں بھی بہت کام کیا انہوں نے اسپائیڈر بین جوراسک ورلڈ اور انفارنو جیسی فلموں میں کام کیا ان کی بہت تاریخ کی گئی ایک انٹلوہ میں ہالی وڈ اداکار ٹائم لینڈز نے ان کی تاریخ کی اور کہا کہ عرفان کی آنکھیں بھی اداکار کر کے لیا عرفان نے دوزار پانچ میں بڑھنے والے فلم روک سے سب کے دل چیت ہیے دئے فلم ہستہ میں منفی کردار میں نظر آنے والی عرفان خان کو اسی سال کے بہترین بلک کے لیے فلم فیر آوارڈ ملا اس کے علاوہ عرفان نے کئی فلمیں کی عرفان خان کو فلم پانچ سنگھ تو مار کے لیے قومی آوارڈ سے نوازا گیا تھا دوزار گیارہ میں انہیں ہندوستان سرکار کی جانب سے پدم شریح سے نوازا گیا عرفان کے لیے سال دوزار اٹھارہ مشکل رہا عرفان خان کو نیورو اینڈوکرائن نامی بیماری لاحق ہوئی اس کے بعد وہ علاج کے لیے لندن چلے گئے ان کا طویل عرصے علاج رہا اور تقریباً ایک سال کے بعد وہ ہندوستان واپس ہے علاج کے بعد بہت ٹھیک تھے عرفان نے فلم ہندی میڈیم ٹو کی شوٹنگ کا آغاز کیا اسی دوران ان کی طبیعت قدر خراب ہوئی لیکن انہوں نے فلم کمل کی وہ فلم کی تشہیر کا عصہ نہیں بن سکے ادھاکار کا اس فلم کی ریلیز کے چند دن بعد 29 اپریل دوزار بیس کو انتقال ہو گیا ان کی ادھاکاری اور اوندہ مقالمہ کی ترسل کو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے